جن کے زہم گہرے ہوتے ہیں نا ان کی کامیابیاں بھی بڑی ہوتی ہیں بس زندگی میں درد کو برداشت کرنے کا ہنر سیکھ لینا ہر مشکل تمہیں اٹھ کر سلام کیا کرے گی بس درد کو برداشت کرنے کا ایک ہنر ایک طریقہ ایک سلیقہ سیکھ لینا بس دنیا کا ہر ایک ہنر تمہیں ہد بہت آ جائے گا اگر کسی چیز کو پانا ہے نا تو اپنے اندر سے اس کے کھونے کا ڈر نکال دینا یاد رکھنا کہ منزلیں چاہے کتنی ہی بڑی ہو لیکن راستے ہمیشہ قدموں کے پیچے گھتے ہیں بس حوصلہ نہیں ہارنا ہمت نہیں ہارنا منزل آئے گی اور بس آئے گی یہ ٹھان رکھنا اُت کو یہ یقین دلانا کہ ہاں میں ایک دن منزلوں سے جا کر ملوں گا اور اس دنیا کو بتاؤں گا کہ یاد رکھ کہ درد کو برداش کرنے کا اگر حوصلہ ہے نا تو پھر سن کہ منزلیں بھی تیرے انتظار میں کھڑی رہیں جب تک تو اپنی کامیابیوں سے مل نہیں جائے گا اس وقت تک کامیابیوں بھی اپنے راستے نہیں بدلیں ہاں وہ تیرے انتظار میں کھڑی رہیں بس درد کو برداش کرنے کا ہنر سیکھ لیں ایک بیج خود کو زمی کے اندر تفن کر دیتا ہے وہ خود کو روشنیوں سے محروم کر دیتا ہے ہاں لیکن امتحان وہ بھی دیتا ہے وہ بیج چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن امتحان دے کر زمی سے باہر نکلتا ہے ہاں وہ اپنے سینے کو چاک کرتا ہے اور پھر خود پر ایک پودہ کھڑا کرتا ہے اور پھر اس پودے کو پیڑ بننے کے لیے ہاں ایک امتحان دینا پڑتا ہے ہاں اس درد کو سہنا پڑتا ہے اس درد اس تکلیف کو برداش کرنا پڑتا ہے ہاں کئی بار موسم کی تلہیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہاں اس پودے کو درد کو برداش کرنے کا ہنر سیکھنا پڑتا ہے اور پھر جا کے وہ ایک پیڑ بنتا ہے پھر دنیا جانتی ہے ہاں یہ ایک دراخت تھا اگر ہدھ کی پہچان بنانا چاہتے ہونا تو پھر یاد رکھنا ہے کہ ہدھ کو پہچاننے کے لیے کئی درد اور کئی مشکلوں کو سامنے رکھ کے چلنا پڑتا ہے امریکہ کے صدر روزویلٹ جو انتالیس سال کی عمر میں مزوک ہو جاتے ہیں اور پھر چار بار امریکہ کے صدر بڑھ دی تھامر سیلوہ ایڈیسن جنہیں کنج ذہن کر کے سکول سے نکال دیا گیا تھا ہاں ایک وقت ایسا آتا ہے جب ان کی انوینشن کی تیراد 1249 ہو جاتا ہے ہاں وہ تھامر سیلوہ ایڈیسن بن جاتا ہے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک سکول کے سامنے ایک غبارے بیچنے والا شخص آتا ہے اور غبارے بیچتا ہے جب کوئی توجہ نہیں دیتا تو وہ ایک غبارے کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ غبارہ جب اڑتا ہے تو ایک منظر ایک سامنہ باندیا جاتا ہے سارے بچوں اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور آ کر اس سے غبارے خرید لیتے ہیں ہاں وہ غبارے خرید لیتے ہیں پھر ایک سیاہ فام بچہ آتا ہے ہاں جس کا رنگ کالا ہے اور آ کے کہتا ہے کالا غبارہ اون نہیں سکتا ہاں تو اس وقت میں غبارہ بیچنے والا شخص کہتا ہے ہاں غبارہ کالا یا سفید ہو کر نہیں اڑتا غبارہ کوئی رنگ نہیں رکھتا اس لیے نہیں اڑتا ہاں غبارہ اس لیے اڑتا ہے کہ اس کے اندر گیس ہوتی ہے پھر چاہے وہ وائٹ ہو بلو ہو یا بلیک ہو بس اسے گیس کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ انہیں لگتا ہے ہاں اس بچے کو بتا دیتا ہے بس حوصلوں میں جان ہونی چاہیے انچی وران ہونی چاہیے تمہیں کوئی بھی کبھی بھی انہیں سے کہیں کسی بھی وقت نہیں روک سکتا بس ارادوں میں ایک جان ہونی چاہیے ایک عظم ایک حوصلہ ایک ہمت ہونی چاہیے ہاں منجلیں تمہارا انتظار کریں گی ہاں منجلیں تمہارا انتظار کریں گی ہاں منجلیں تمہارا انتظار کریں گی